مجھ کو بھی دے مجھ کو بھی دے کنا مدینہ ہے مجھ کو بھی دے آجیس و قاسر رہی جس کا مطلب پیس کرنے سے عرب کے فصیح و بلی زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے کتنے ٹیک دیئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بردست عزت و رفعات کے شامیانیں گڑ گئی یہی وہ قرآن ہے جس کا مطلب پیس کرنے سے عرب کے فصیح و بلی زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹے ٹیک دیئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بردست ساری دنیا کے اندر امن و امان آیا یہی وہ قرآن ہے جس کی بردست عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی بردست جنات و شیعاتین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی بردست ساری دنیا کے اندر امن آیا آئیے اسی قرآن کی تلاوت سے ہم جلسے کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے ہم اسی کے کرم پر ناز کرتے ہیں کہ خوف ظلمت سے نہیں حسن یقی سے ہوگا ایک نئی صبح کا آغاز یہی سے ہوگا ایک نئی صبح کا آغاز یہی سے ہوگا تو آئیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا کہ ہم اس نور سے پاچھائیں راستہ منزل کا کہ اس نور سے پاچھائیں ہم راستہ منزل کا حافظ وقاری محمد عزمان صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیب محمد عزمان صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاة لدنوق الشمس إلى غسق اللیل محمد عزمان صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن الفجر اللہ 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 میبار فدہجت به نافلة لب عزا أن يبعذک ربك مقاماً محموداً وقل ربی ادخلی مدخل صدقی واغرجنی واغرجنی مخرج صدقی واجعلی واجعلی من لدوک سلطانا نصیرا اعطیم الصلاة لدنوک الشمس الى غسق النایل وقعان الفجر این قعان الفجر کان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَفْ عزا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخلی مدخل صدقی واغرجنی واغرجنی مخرج صدقی واجعلی من لدوک سلطانا نصیرا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْبَاطِلَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ وَالْدِينِ وَالْزَيْطُونِ وَقُورِ زِنِينِ مَاشَاللَّهُ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيرِ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَأْسَلِ تَقْبِيمِ مَاشَاللَّهُ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْطَلَ سَافِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ وَالْدِينِ وَالْزَيْطُونِ وَقُورِ زِنِينَ وهذا البلد الأمين لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَلِ تَقْبِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْطَلَ سَافِلِينَ إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَنْلُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينِ فَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ مَنْحَاتِ وَعَا يَا لِذِ